اللہ حضر جلال کے پیغمبر نے ایک بات اور بھی بیان کی ہے اللہ تعالیٰ جو کاروبار کرنے والے ہیں مسلمان تاجر اللہ ان کی عزتوں میں برکت فرما مولا کریم قیامت کے دن ان کو انبیاء کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے سچے تاجر اور امانتدار ان کو وہ حیثیت نصیف فرما کہ انبیاء کی سب میں کھڑے ہوں لیکن کاروبار کرتے وقت ایک بہترین اصول نہ چھوڑیے رحم اللہ رجل سمحاً اذا باع سمحاً اذا اشترا سمحاً اذا قضا سمحاً اذا اقتضا خریدتے وقت بیشتے وقت تقاضہ کرتے وقت فیصلہ دیتے وقت نرمی کو نہ چھوڑیے یہ قسمت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں مافیا اٹھا اور اس نے اتنا ریٹ بڑھا دیا یہ کیلکولیشنز آپ کی ہیں شریعت کہتی ہے ان اللہ هو المسعر ریٹ اللہ مقرر کرواتے ہیں آزمائش ہوتی ہیں اس اللہ نے سب کچھ دینا ہے یہ سب اسباب ہیں ان اسباب کو سمر آور بابرکت بنانے والی ذات وہ ہے ٹھلڭ کیونکہ دیتے بیشویی کی